مارن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہاید رہیم والا ہے تو پیارے بچو آج ہم ماضی کے جملوں کو حال میں تبدیل کریں گے جیسے یہ ایک جملہ ہے ماں نے خواب دیکھا تھا یہ زمانہ ماضی کو بتاتا ہے ماں خواب دیکھ رہی ہے یہ زمانہ حال کا ہے اس نے مو پھیر کر جواب دیا یہ بھی ماضی میں اور روز عشقوں کے ہار پروتی ہوں یہ زمانہ حال ہے تو عام طور پہ ہم زمانے کی تین حالتوں کو لیتے ہیں زمانہ حال گزراوا وقت زمانہ ماضی اور آنے والا زمانہ مستقبل جیسے اب موجود زمانہ حال ہے جو گزرا کل ہے وہ ماضی ہے اور آنے والا کل مستقبل ہے تو زندگی ہی وقت ہے وقت ہی زندگی ہے تو پیارے بچو اس کی قدر کرنی چاہیے وقت کی کچھ خصوصیات ہیں جیسے وقت کو کوئی روک نہیں سکتا وقت کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے وقت کا پیہ پیچھے نہیں گھوم سکتا وقت تیز یا آہستہ نہیں کیا جا سکتا وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اُر جائے تو واپس نہیں آتا مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن صرف چوبیس گھنٹے کا ہی ہوتا ہے وقت چہتا نہیں گزر جاتا ہے وقت میں تنگی فراغی دونوں ہیں جیسے ربر کھینجنے سے بڑھتی ہے چھوڑنے سے سکٹ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذکر کے لئے وقت نکالو میں تمہارے کاموں میں برکت اتا کروں گا ورنہ دنیاوی کاموں کی کسرت تم پر اس قدر مسلط کروں گا کہ تمہیں فرصت دینہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے صبح فجر سے پہلے اٹھنا وقت اور رزق میں برکت کا باعث ہے وقت زندگی کا سکہ ہے تم اس کو کیسے خرش کرتی ہو اسے دوسروں کے ہاتھ میں مت دو آپ وقت کی قدر اس سے سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک بیگ ہے جو کہ چھاسی ہزار چار سو روپے سے بھرا ہوا ہے آپ اس کو کیسے خرش کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ دیئے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نیمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے ایک صحت اور ایک فراغت اپنے لمحات کی حفاظت کرو گھنٹے خود بہتر ہو جائیں گے اچھی باتیں سوچو اچھے کام کرو وقت پگل رہا ہے جیسے ہماری زندگی بھی پگل رہی ہے ہر لمحہ ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اثر میں زمانے کی قسم کھائی ہے اور کہا ہے انسان گھاٹے کا سودا کھا رہا ہے صرف ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی نصیحت کرتے رہے تو پیارے بچو زندگی میں پانچ میم ضرور یاد رکھو معین جو فرائزیں ہر صورت میں کرنے ہیں اور ممنون جھوٹ کبھی نہیں بولنا مردار کھانا کتہ رحمی جو کبھی نہیں کرنا اور بیچ میں تین میم ایسے ہیں جس میں بہت گنجائش ہے تو وقت اکل مندی سے استعمال کریں اللہ کو جانیں مابب کا ہاتھ پٹائیں دل لگا کر کھڑیں سید کا خیال رکھیں اور اللہ کو جاننے کا بہت سرین طریقہ اس کی بھیجوی کتاب کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑنا ہے اب تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں ماضی کے جملوں کو حال میں تبدیل کرنا تو پہلا جملہ ہے میں سکول جا رہی تھی یہ زمانہ ماضی ہے اب اس کو حال میں کیسے تبدیل کریں گے میں سکول جا رہی ہوں یہ بتا رہا ہے کہ وہ لڑکی کام ابھی موجودہ زمانے میں کر رہی ہے یعنی ہم نے تھی کو ہوں میں تبدیل کر دیا تو جملہ جو ہے وہ زمانہ ماضی سے زمانہ حال میں تبدیل ہو گیا میرا دل در سے لرز رہا تھا تو اس کو کیسے کریں گے زمانہ حال میں میرا دل در سے لرز رہا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ تھا کو ہم نے ہے سے تبدیل کر دیا تو جملہ جو ہے وہ اس کا زمانہ تبدیل ہو گیا اگلا جملہ ہے کھلاڑی کتار بناتے تھے یہ زمانہ ماضی ہے اور اگر ہم اس کو حال میں تبدیل کریں گے تو کھلاڑی کتار بناتے ہیں یعنی تھے سے ہے نے تبدیل کر دیا تو جملہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اس کے بعد اگلا جملہ ہے وہ تیز نہیں چلتا تھا وہ تیز نہیں چلتا تھا اور اگر ہم اس کو زمانہ حال میں بدلیں گے تو وہ ہوگا وہ تیز نہیں چلتا ہے یعنی تھا کو ہم نے ہے نے تبدیل کر دیا تو جملے کا زمانہ تبدیل ہو گیا تو اس کے بعد پیارے بچوں اگلا جملہ ہے میری جدائی تجھ کو رولاتی تھی یہ زمانہ ماضی کا جملہ ہے اور میری جدائی تجھ کو رولاتی ہے یہ زمانہ حال میں آ گیا اور اس میں ہم نے تھی کو ہے سے تبدیل کر دیا تو اب آپ ایسا کریں کہ یہاں کاپی پینسل لیں یہ سیدھے ہاتھ ماضی کے جملے دیے ہوئے ہیں ان کو حال کے جملوں میں تبدیل کریں ویڈیو یہاں پہ اب آپ سٹاپ کریں سارے جملوں کو تبدیل کر کے پھر اس کا آگے جواب چیک کریں کہ آپ نے صحیح کیا ہے یا نہیں یہ سیدھے ہاتھ ماضی کے جملے دیے ہوئے ہیں اور الٹے ہاتھ حال کے جملے دیے ہوئے ہیں تو پیارے بچوں صبح اگر آپ کو اللہ سے پیار ہے تو علامہ اقبال کے شعر کے مطابق آپ صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تو صبح اٹھنے کے لئے نین قربان کرنی پڑتی ہے پیارے بچوں امید ہے آپ کو صبح پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں